بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے برج کون سے زارڈک سائنس جو ہیں وہ رشتہ نبھانا جانتے ہیں اور رشتے نبھاتے ہیں میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ ہم کمپیٹیبلیٹی تو دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے اور اسی بہتر زندگی کو گزارتے ہوئے وہ اپنے اندر اچھی پوزیٹیو چیزوں کو پیدا کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو بھی نبھاتا ہے مولا علی علیہ السلام کا کھول ہے کہ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے دور رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بلاؤں میں گھرا رہتا ہے تو ہمیشہ رشتے نبھانے چاہیے کمپیٹیبلیٹی کو چھوڑ کے اج انفرادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام زارڈک سائنس جو ہیں ان کے اندر رشتے نبھانے والی کوالٹیز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں تو آغاز کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جو زارڈک سائن ہے ایریز اس کے بارے میں کہ ایریز والے لوگ رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت زیادہ اچھے اور پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور جس کے ساتھ بھی یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اول اگر ان کو اپنے فیملی میمبرز میں سے کوئی شخص پسند نہ بھی ہو ان کو یہ بول دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ بات نہیں پسند لیکن اگر کوئی ان کا بہن ہو بھائی ہو دوست ہو کوئی بھی شخص ہو اس کو مصیبت میں ضرورت ہے تو ضرور ساتھ دیتے ہیں رشتے نبھاتے ہیں اور اپنے وعدوں پہ بھی قائم رہتے ہیں اور اپنی خاندانی روایات کو بھی برقرار رکھتے ہیں یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے رشتے نبھانے کے لیے پھر اس کے بعد برجے سور والوں کو دیکھیں تو برجے سور والے رشتے نبھاتے ہیں لیکن جہاں پہ کہیں پہ کوئی لڑائی کا پہلو آ جائے غم و غصے کا پہلو آ جائے تو وہاں پہ رشتے نبھانے میں تھوڑا سا آپ ان کو ڈرپوک کہہ سکتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور ان کو جنگ و جدل والی چیزیں پسند نہیں ہوتی لیکن جہاں پہ پیار محبت کی بات ہو شفقت کی بات ہو عدب کی بات ہو تو بڑے اچھے انداز میں ہی اپنے رشتے نبھاتے ہیں اور ہمیشہ ان کے والدین جو ہیں خاص طور پہ برجے سور والوں کے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور جو برجے سور والے والدین ہیں وہ بھی بڑے اچھے والدین ہمیشہ انشاءاللہ ثابت ہوئے بھی ہیں اور آگے چل کے ہوں گے بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجے جوزہ والے لوگ جو ہیں برجے جوزہ والے لوگ رشتے نبھانے کے معاملے میں تھوڑا سا کنجوسی کر جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ٹائم کیلکولیشن کہ وقت کی پابندی چونکہ نہیں کر پاتے جب جس وقت رشتے نبھانے کا وقت ہوتا ہے یا کمیٹمنٹس پوری کرنے کا وقت ہوتا ہے یہ نبھانا تو چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے جناب اکثر ان کے رشتے ان سے روٹ بھی جاتے ہیں چھوٹ بھی جاتے ہیں اور رشتے نبھانے میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ففٹی ففٹی ہوتے ہیں اس کے بعد برجے سرطان والوں کو دیکھیں تو جناب رشتے نبھانے کے معاملے میں یہ بھی ذرا تھوڑے سے آپ سلو کہلیں ان کو ویک کہلیں کہ کمیٹمنٹس پوری نہ کرنا اور اپنے رشتوں کے اوپر پراپرلی قائم نہ رہنا کہ انجان لوگوں کو ترجیح دینا اور جو بہت قریبی ہیں جو بلڈ ریلیشن میں ہیں ان کو سیکنڈ پرورٹی میں رکھنا یہ ان کا خاصہ رہا ہے اور یہ ان کی خصوصیت بھی ہے تو جناب برجے سرطان والوں کو ذرا رشتے نبھانے کے معاملے میں سنجیدگی کا پہلو جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برجے اسد لیو والے لوگ لیو والے لوگ رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت اچھے پائے گئے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ان کی ہمیشہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کمیٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں اور ایون اگر ان کو لڑنا مرنا بھی پڑے تو یہ حد بھی پار کر جاتے ہیں لیکن رشتہ ضرور نبھاتے ہیں اور جن سے ان کو پیار ہو سمٹائمز ان کی سائڈ لیتے ہوئے بھی جو دوسرا فریق ہے وہ چاہے جتنا مرضی ٹھیک ہو اس کو ہمیشہ غلط کہتے ہیں لیکن جس کے ساتھ انہوں نے رشتہ نبھانا ہو اس کے ساتھ یہ رشتہ اپنا ضرور نبھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے سمبلہ ورگو کی ورگو والے لوگ رشتہ نبھانے کے معاملے میں تھوڑے سے غیر سنجیدہ پائے گئے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سب سے اولین ترجیح اپنی ذات ہوتی ہے اور اپنی ذات سے نکل کر باہر کسی کے لیے کچھ کرنا وہ ان کے لیے تھوڑا سا کاملیکیٹڈ بھی ہوتا ہے اور سوچ بچار اتنی کرتے ہیں کہ سوچ بچار کرنے میں ہی وقت گزر جاتا ہے اور جب رشتہ نبھانے کی ضرورت تھی اس وقت ان کی موجودگی جو ہے وہ غیر موجودگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو ان سے ہمیشہ گلہ شکفہ رہتا ہے کہ آپ اپنی کمیٹمنٹس یا رشتہ نبھانے کے معاملے میں پورا نہیں اترتے تو جناب آپ کو تھوڑا سا اس پہ بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی تو لبرا والے لوگ چونکہ پیار محبت کا ان کا سیارہ زہرہ ان کے ساتھ منصوب ہے تو ہمیشہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ ہم اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کریں اور ان کمیٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی اور کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیتے ہیں اور بالکل اپنے کاموں کو سائیڈ پہ رکھ کے دوسروں کو فیور دینا دوسروں کو فائدہ دینا اور دوسروں کے لیے اپنا وقت جو ہے اس کا زیا کرنا وہ بھی اگر کسی نے سیکھنا ہو تو برجہ میزان لبرا والوں سے سیکھے کیونکہ لبرا والے ہمیشہ اپنے رشتوں میں کمپرومائز نہیں کرتے پیار محبت کا پہلو بھی ان کے اندر ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی تو برجہ اکرب سکورپیو والے لوگ بھی رشتے نبھانے کے معاملے میں تھوڑا سے کنجوس دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک چیز ان کے اندر بہت اچھی ہے یہ اگر اپنے رشتے نبھانے کے لیے یا ان پر جو بھی ذمہ داری آئید کی جائے اس ذمہ داری کو یہ پورا ضرور کرتے ہیں اور جہاں پہ کسی کو ان کی ضرورت ہو یہ خود نہ پہنچیں تو وہاں پہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے تو رشتے نبھانے کے معاملے میں برجہ اکرب والے لوگ ایسے ہی ہیں کہ روحانی طور پہ ان کی موجودگی ہمیشہ دیکھنے میں آئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹریس کی برجہ کاؤس والوں کو اگر ہم رشتے نبھانے کے معاملے میں دیکھیں تو برجہ کاؤس والے لوگ جناب اپنے رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت پسند نظر آئیں کہ اگر ان کی ضرورت کسی کو ہے اور وہ مدد جو انہوں نے کرنی تھی کسی اور نے کر دی تو جناب یہ لڑنے مرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں بولا تھا کہ یہ کام کرنے کے لئے تو آپ نے دوسرے سے ہیلپ یا فیور کیوں لی ہم لوگ ہی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی آپ کی نہ فیور نہ مدد کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جناب رشتے نبھانے کے لئے اگر کسی نے کچھ سیکھ نہ ہو تو برجہ کاؤس والوں سے بھی سیکھ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی تو کیپریکون والے رشتے نبھانے کے معاملے میں جناب بہت ہی زیادہ بہتر پائے گئے ہیں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیارہ زہل جو ہے یہ حکمت اور دانائی کا سیارہ ہے اور ہمیشہ ان کے اندر حکمت اور دانائی پائی گئی ہے کہ اگر یہ کسی کے ساتھ رشتے نبھاتے ہیں تو اس کو تیہ تک ضرور پہنچاتے ہیں اور آخری دم تک اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اپنے رشتے بنانے کے چکر میں یا اپنے رشتے نبھانے کے چکر میں یہ اپنے امپورٹن کام بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کسی کی وجہ سے کوئی الیگیشن کوئی الزام یا کوئی شخص ان کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ ہمارے اتنے قریبی تھے لیکن آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو کیپریکون والے بھی انتہائی درجے کے رشتے بنانے والے پیار کرنے والے محبت کرنے والے پائے گئے ہیں جناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکوئریس کی ایکوئریس والے لوگ کبھی کبار رشتے تو حد سے زیادہ نبھاتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو کہ رشتے داری کو یا رشتے نبھانے میں ان کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ دوغلی سی پائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ضرورت نہیں ہوتی اور جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ رشتے نبھانے کی بات آئے وہاں پہ تھوڑا سا ایک سٹپ پیچھے چل جاتے ہیں تو جناب ایکوئریس والوں کو اپنے رشتوں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنا بھی ان کو چاہیے کیونکہ ان کی زیادہ ترجیحات ہوتی ہیں اپنا آپ کو لے کر یا اپنی ذات کو لے کر اپنے کریئر کو لے کر اپنے فیوچر کو لے کر جہاں پہ بینیفرڈ نظر نہیں آتا وہاں پہ رشتے نبھانے کے معاملے میں تھوڑی سی کنجوسی بھی دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آخری زورٹک سائن ہے پائسز تو پائسز والے لوگ رشتے ایسے نبھاتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اور اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے اور ہر اس کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارے میرے بچے کے چہرے پہ مسکراہت آ جائے تو پائسز والوں کا رشتے بنانے کا انداز اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک ماں کا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے چہرے پہ مسکراہت سکھ سکون ممتہ شانتی یہ ساری چیزیں دوسروں کے چہرے پہ آ جائے تو ناظرین یہ جو ہماری آج گفتگو تھی کہ تمام زورٹک سائنس کے رشتے کیسے نبھاتے ہیں یہ ایک جرنل انیلیسز ہے تمام زورٹک سائنس کے اوپر شکی نگاہ سے دیکھیں یا میرا زورٹک سائنس جن کو پتا ہے کہ وہ مجھے ہی شکی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ زنجانی صاحب تو خود اس طرح کے نئی ہیں تو جناب یہ ایک جرنل انیلسز ہے اس کو آپ علمی حد تک لیں اس کو سیکھنے کی حد تک لیں اور خود سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کسی اچھے نتیجے پہ ضرور پہن جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو دلچسپی سے دیکھا آپ نے اور جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی